اسلام علیکم میں ہوں آیاز بروہی اور آج اپنے یوٹیوب چینل سے اکمت روافر آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں آج اکمت روافر فیروز خان اور علیز فاطمہ کی علیدگی کا جو کیس ہے اس کے متعلق بات کریں گے جو لیگل نوٹس علیز فاطمہ کی جانت سے فیروز خان کو بھیجا گیا تھا جس میں ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کو گھر جو ہے وہ دیا جائے اور بچوں کی جو مینٹنزن سے وہ ایک ایک لاکھ روپے جو ہے وہ ہر ماہ آدھا کیا جائے اس کے متعلق کچھ کمنٹس آ رہے تھے تو اس وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ علیز فاطمہ سے یہ موقف لیا جائے اس بات پہ کہ آپ کو گھر لینے کی قیادت پڑھئے اور اتنے چار سال آپ پر اگر تشدد ہوا تو کیوں آپ مسلسل ان کے ساتھ رہ رہی تھی اور اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھایا تو علیز فاطمہ سے اور ان کے جو وقلہ ہے ہماری ان سے بات ہوئی ہے علیز نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے فیروز خان کا ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے اگر بچوں کی کسٹڈی میرے پاس آتی ہے کیونکہ اس کو بچوں کا کیس اب جو ہے وہ عدالت میں ہے اور عدالت نہیں اس معاملے پر فیسرہ کرنا ہے اور اگر عدالت علیز فاطمہ کے کہنا ہے کہ اگر عدالت بچے میرے حوالے کرتی ہے کسٹڈی بچوں کی مجھے دیتی ہے تو یہ پیسے جو ہے میں لوں گی اور بچوں کی مینٹیننس اور ان کا گھر جو ہے وہ مجھے چاہیے ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خود کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ایک روپیہ بھی فیروز خان کا نہیں چاہیے اور یہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ بچوں کے لیے ہوں گی اور علیز فاطمہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکر ہے کہ وہ ساری ان کے والدین جو ہیں وہ ہیں اور وہ ساری چیزیں ان کو سنبھال رہے ہیں اور وہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ جوپلیس ہو یا ان کا کسی جو ہے گھر بھی نہ ہو ان کا وہ اپنے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے فیروز سے کبھی کوئی اس حوالے سے ڈیمانڈ نہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فیروز خان کی جانب سے جو مجھے طائف دیئے گئے تھے یا شادی میں جو زیور دیئے گئے تھے ان کا کہنا ہے کہ دو سیٹھے سون کے جو فیروز خان کی جانب سے علیزہ کو دیئے گئے تھے جو ابھی تک لاکر میں پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں بھی نہیں چاہیے وہ فیروز اپنے پاس رکھ لیں جو چیزیں جو ہے فیروز کی جانب سے یا ان کے والدین کی جانب سے علیزہ فاطمہ کو شادی میں دی گئی تھی تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ چیزیں بھی نہیں چاہیے وہ خود اپنے پاس رکھے لیکن جو جہاز ہے جو میری والدین کی جانب سے مجھے دیا گیا تھا شادی میں وہ مجھے واپس چاہیے اور میرا حق بھی ہے اور مجھے میں جو ہے وہ لے کر رہا ہوں گی اس کے علاوہ علیزہ نے یہ چیزیں جو ہے واضح کی ہے کہ میں چار سال تک جو رہی ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے رہی ہوں ان کے مستقبل کی وجہ سے رہی ہوں کہ والد کا سایہ جو ہے وہ ان پہ بنا رہے لیکن جب گن پوائنٹ گن رکھی جائے سر پہ اور بچوں کے سامنے یہ معاملات ہو بچوں کے سامنے تشدد کیا جائے بچے حراسہ ہوتے رہے تو پھر یہ جو ہے چیزیں مجھ سے برداشت نہیں تھی اس وجہ سے میں جو ہے یہ معاملات ہوتے رہتے تھے اور پندرہ آگس پہ جو ہے فیروز خان نے خود جو ہے مجھے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا تو کتنا برداشت جو ہے بندہ کر سکتا ہے اس حوالے سے علیز نے کہا کہ بچوں کو کورٹ کا مو بھی جو ہے وہ فیروز خان کی جانب سے دیکھنا پڑ رہا ہے بچوں کی یہ عمر نہیں تھی کہ ان کو کورٹ میں جو ہے دھکے کھانے پڑے سات ماہ کی بچی ہے اور سارے تین سال کا میرا بیٹا ہے ان کو جو ہے اب کورٹ میں لانا پڑ رہا ہے یہ بھی صرف فیروز خان کی وجہ سے حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے کبھی فیروز خان کو روکا نہیں ہے کہ وہ بچوں سے ملاقات نہ کریں وہ بچوں سے ملاقات کر رہی جاتی ہے اور ایک ماہ پہلے جب یہ کورٹ میں کیس ہوا تو اس سے پہلے فیروز خان جو ہے وہ بچے جو ان کا بیٹا ہے سلطان بیٹی تو چھوٹی ہے ان کی ساتھ ماہ کی ہے تو وہ فیروز خان سنبھال بھی نہیں سکتے تو جو سلطان ہے وہ ان کے ساتھ گئے تھے اکیلے جو ہے فیروز خان لے کے گئے تھے ان کے گھر میں رات جو ہے وہ رہے بھی تھے اور اس کے باوجود یہ الزامات لگانا کہ بچوں سے جو ہے ملاقات علی سے نہیں کروائی جا رہی بچوں سے تو یہ زیادتی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی چیز کہی ہے کہ اب جو ہے اگر بچوں کی کسٹڈی ان کو ملتی ہے تو یہ چیز انہوں نے واضح کی ہے کہ پھر جو ہے وہ مینٹنس لگی ورنہ فیروز خان کا ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے اور بچوں کی ویل فیر کے لیے یہ سارے مطالبات جو ہے میں کہہ رہی ہوں جب ہماری شادی چل رہی تھی اور یہ کلافہ جب سامنے آئے تھے تب میں نے ان کو کہا تھا کہ بچوں کا مینٹنس جو ہے وہ ادا کیا جائے ایک لاکھ سے زائد جو ہے ان کا مینٹنس ایک بچے کا کیونکہ فیروز خان ویل نون آرٹسٹ ہیں اور ان کی جو انکم ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے تو بچوں کو وہی چیزیں فرام کی جائے کیوں جو ہے وہ چیزیں فرام نہ کی جائے جو ان کا حق ہے تو اس حوالے سے فیروز خان کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے میں نے یہ مطالبات کی ہے ان کا خرچہ بھی ز جاتا ہے اچھے سکول میں ان کو پڑھانا ہے اچھا ماحول ان کو دینا ہے اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی گئی ہیں بیرسٹر قائم شاہ سے ہماری جو ہے وہ بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ فرسٹ آکٹوبرت کو جو ہیرنگ ہوگی وہاں پہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ کوٹ کے سامنے رکھے جائیں گے اور اسی حوالے سے جو لیگل نوٹس ہے اس کے حوالے سے اگر فیروز خان جواب نہیں دیتے تو بھی وہ ساری چیزیں جو ہے عدالت کو بتائی جائیں گی اور ان کو عدال جو فیصلہ کرے گی وہ انہیں قبول ہوگا اگر بچے میں فیروز خان کے پاس جو ہے عدالت کسٹڈی ان کو دے دیتی ہے تو ابھی علیزے کو جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بچے جو بچوں کی جو ویلفر ہوتی ہے وہ والدہ کے پاس ہی بہتر ہوتی ہے اور والدہ ہی بہتر جو ہے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے ساتھ ماہ کی بچی ہے فیروز خان کبھی ملک میں ایک ہفتہ ہوتے ہیں تو دو ہفتے جو ہے ملک سے باہر ہوتے ہیں تو بچوں کی ویلفر کا بھی یہ دیکھنا ہوگ بچوں کو کس کے آسرے وہ چھوڑ دے گے اس حوالے سے ہم جو ہے آپ کو اس کیس کے متعلق جو ہے اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اور یہ کمنٹس ہمارے پاس آ رہے تھے جسے علیزے فاطمہ نے کوئی اپنے لیے یہ ساری چیزیں کر دی ہیں اور فلیٹ بھی اپنے لیے مانگ رہی ہے اور یہ جو پیسے ہیں یہ بھی اپنے لیے مانگ رہی ہے تو علیزے فاطمہ نے یہ کلیت کیا ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے یہ صرف میں نے بچوں کیلئے مانگی ہے مجھے اپن بھی کیونکہ میرے والدین ہیں اور وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اسی کیس کے متعلق ہم آپ کو اپ ڈیٹ رہیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکراب کر دیں اور فرسٹ آکتوبر کوئی اس کیس کے متعلق ہم آپ کو بروقت آگاہ کرتے رہیں گے اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے پھر میں لیں گے کسی اور خبر کے ساتھ